لا قوت الا باللہ العلی العظیم شکر ہے پروردکار عالم کا جس نے ہمیں اس عظیم قدسی الہی دعا کو دل میں اتارنے کی توفیق دی الحمدللہ آج ہم فریز نمبر 54 سے شروع کریں گے جس میں ہمیں یوں سکھایا جا رہا ہے ایک عاشقانہ جملہ ہے ایک بہت ہی زیادہ اپنے محبوب سے بات کرنے کا ایک نیا انداز ہے یہ انداز یہ ہے کہ ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا بسمکا یا ربنا یا الہنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا معیننا یا حبیبنا یا طبیبنا اچھا ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہماری نظر میں شاید یا رب کہیں یا یا ربنا کہیں بات ایک ہوگی لیکن عرفہ کی دنیا میں جب آخر میں نون آتا ہے نا ربنا یعنی میرے میرے ہم سب کی رب تو اس میں جو ایک لطف ہے جو عشق ہے جو محبت ہے وہ بالکل ایک نئی دنیا کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے اے ہمارے سید کتنا لطف آتا ہے اے ہمارے مولا اے ہمارے ناصر اے ہمارے حافظ یا دلیلنا اے ہمارے دلیل اچھا آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے کوہو ناصر یعنی میں نصرت کے لیے تیار ہوں مجھے کوہو حافظ یعنی میں حفاظت کے لیے تیار ہوں یعنی اللہ جب خود کہتا ہے کہ مجھے حافظ کہہ کر پکاروں اس کا مطلب ہے ہر طرح کے شر و ان سے جو مکمل حفاظت ہے وہ یہ اسماء الحسنہ لے کر آتے ہیں یا معیننا اے ہمارے اعاند مدد کرنے والے یا حبیبنا یا طبیبنا سبحانکا یا لا الہ الا انت الغاؤس الغاؤس خلصنا من النار یا رب ہم نے کہا اللہم انی اسألو کب اسمی کا یا رب بنانا تو فریز نمبر 54 میں بتا دیا یہ کیسا رب ہے یہ اس کائنات میں ربوبیت الہی ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے کوئی بھی کچھ بھی اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے یا رب النبیین والابرار یعنی وہ اللہ جو ایک انسان کی تربیت کرتا ہے تربیت کرتے 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 اسے نبوت تک پہنچا دیتا ہے ابرار تک پہنچا دیتا ہے چلے آپ کہیں وہ تو خاص لوگوں کا درجہ ہے تو یا رب صدیقین والاخیار سچوں کا خیر کرنے والوں کا ان کا رب ہے یعنی یہ رب ہمیں صدیق کی طرف لے کر جاتا ہے اخیار و ابرار ابرار بر سے ہے نیکی سے ہے نیکی کی طرف لن تنالو البر را حتا تنفقو میں ماتو حبون والی آیت تو سب کو یاد ہے نا کہ نیکی تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ ان چیزوں سے ڈیٹیچ نہ ہو جو آپ کو پسند ہے نفس پہ ایسا زبردست قدم رکھنا ہوتا ہے کچلنا ہوتا ہے اس نفس کو اور وہ اتنا درد ہوتا ہے شروع میں لیکن پھر اس کے بعد اس درد کے بعد سکون ہی سکون ایک آزادی ہے جس طرح روح جب نکلے گی ہمارے بدن سے نزع روح قبض روح میں ایک تکلیف ہے لیکن پھر جو خوشی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو ہم نے ان صدقین اخیار اور ابرار کے رب سے ہمیں بھی وہ رب ربوبیت سے کام ہے اس کا منلہ بھی کیا ہماری اڑان ہم بھی اتنا رشد اور بلندی کی طرف جا سکتے کیوں نہیں جا رہے یہ سوال ہے ہمارے یعنی تمام انبیاء کا کمال ان کی خوبیاں یا رب تیری تربیت کی وجہ سے ہے یعنی ربوبیت الہی لحظہ بے لحظہ آن بے آن ہر مومنٹ ہر منٹ ہر سیکن عالم ظاہر ہو عالم باطن ہو عالم بالا ہو عالم ملک و ملکوت و ناسوت و جبروت سب میں ربوبیت الہی نظر آتی ہے یا رب الجنت و النار دیکھو جنت بھی محتاج ہے یقیناً رب کی تربیت کی کہ اس کو اللہ ہی ہے بناتا ہے و النار بھی یا رب السغار و الکبار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک یعنی ہمارے روح کے تمام سیلز یعنی ایک ایک میرے خون کا ذرہ قدرہ جو ہے وہ محتاج ہے ہماری روح ہمارا ذہن سب کے سب وحدہو لا شریق کا نغمہ گا رہا ہے اللہم اصراللہ محمد و علی محمد وجل فرجہ مجمعین اچھا وہاں فون بج رہے کوئی نہیں ہے تو یہاں پر یہ بتا دیا یا رب السغار و الکبار یا رب الحبوب و الثمار حبوب ہم سب جانتے ہیں حبہ یعنی دانہ اور ثمار سمر سے ہے یعنی پھل یعنی دانوں کو ہم اتنا اتنا وہ پیارا جو ڈاکومنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک دانہ میں اپنے بچوں سے کبھی کہتی ہوں دیکھو بیٹا دیکھو مٹی ایک ہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی مٹی ہے اسی مٹی میں ہم مختلف دانے ڈالتے ہیں اسی مٹی کے اندر سے ایک دانہ واتر بیلن کی طرح نکل رہا ہے ایک اور دانہ جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں انگور گرابز کی شکل میں نکل رہا ہے ایک گرین کلر کا ایک ریڈ کلر کا ایک جوسی ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک کو کہتا ہے تو تو چیر کر یہ بن جا ایسا بن جا ویسے ایک مٹی سے یار ہمارو آہمین اتنے سارے کلرز اتنے سارے جبکہ خدا اگر ہمیں زندہ رکھنا چاہتا تو کیا کرتا بس دو تین قسم کے کھانے ہوتے ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا ہم اسی میں خوش رہتے ٹھیک ہے تو اللہ نے یہ سب حبوب اور ثمار یارب انہار وال اشجار انہار و اشجار کا رب پروردگار عالم ہے جب آپ انہار کہتے ہیں تو ہماری ذہنوں میں ریورز نہر یہ دنیاوی انہار آ جاتے ہیں جبکہ قرآن میں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ کتنی نہریں ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آید نمبر تھرٹین میں ہے فیہا انہار من مائن غیر و آسن انہار من لبن انہار من خمر لذت لشاربین انہار من عسل مصفہ کہ وہ فون کا بیل بار بار بج رہا تھا تو آئندہ کے لئے ذرا خیال لگتے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ پانی انہار اور شجر اشجار کا رب ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں علم کی طرف دعوت دی جاری ہے کہ تمہارے وجود میں کتنی نہرے علم کی جاری اور ساری ہے کیونکہ جو نہرے جنت میں ہیں ایک نہر بہت مائن ایسا پانی ہوگا جو کبھی بھی اس میں کوئی کوئی خرابی نہیں آئے گی لبن ہوگا یعنی دودھ ہوگا یا خمر ہوگا شراب تہور ہوگا یا عسل عسل کی نہر ہوگی عسل یعنی ہنی تو کہتے ہیں یہ علم کے چار طبقات چار لیول ہے کہ آپ ماں سے لبن کی طرف آتے ہیں لبن سے خمر کی طرف آتے ہیں خمر سے عسل کی جانب چلے جاتے ہیں جو سب سے میٹھی چیزیں اس دنیا میں وہ ہنی ہیں تو ہنی سے تشبیح دی گئی ہے پروردکارہ ساقی کوسر باب العلم کا واسطہ آج ان کے فرزند سبت اکبر رسول اللہ پہلا پہلا بیٹا فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا پہلا بیٹا بڑا بیٹا جس نے سرور خوشی جو لے کر آیا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم ساقی کوسر سے کہیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں مدینہ العلم کے در پر باب العلم کے در کو کھٹ کھٹانا ہے اور آخرت میں ساقی کوسر نے ہمیں جام کوسر پلانا ہے جو یہاں تشنا ہوگا پیاسا ہوگا وہ وہاں پر جام کوسر پیے گا انشاءاللہ یہ تشنگی علم کی اور یہ ہے نا تب ہی تو آپ سب کے سب ماشاءاللہ سے یہاں تشریف فرما ہے اور جوشن کبیر کو سمجھنے کیلئے بیٹھے یعنی کتنا اچھا زمانہ آگیا ہے پہلے زمانے میں کہاں لوگوں کو اتنا وقت ملتا تھا اتنی تیکنالوجی تھی اتنا شوق تھا اب دیکھئے کہ اتنی لمبی دعا جس کو ہم کہتے تھے پڑھیں گے کیسے اب تو ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں کیا مزا ہے تو یہ سب وہ انہار ہیں جس کا رب اللہ ہے یا اللہ میرے دل میں علم کا نہر ہم سب کے دلوں میں علم کے نہروں کو جاری فرما اور اپنے بچوں کو وہ لوری ضرور دیا کریں جو لوری جناب جبرائیل امام حسین علیہ السلام کو دیتے تھے اور جس میں ہے نا کہ مشہور ہے میں اکثر بتاتی رہتی ہوں ترتیب کی وجہ سے تو اتنا پیارا ہے جو بھی ان کا محب ہوگا تو ابھی میں آن لائن ہے اس لئے میں بہت تیون سے نہیں پڑھ سکتی لیکن آپ لوگ تیون کے ساتھ حدیثوں کو پڑھیں کتنا لطف آتا ہے آپ کا بچہ ہوم وقت کر رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ کا سبلنگ کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہے تو آپ ما شاء اللہ ما شاء اللہ طالب العلم حبیب اللہ تاکہ اس میں اور زیادہ شوق آئے کہ طالب علم حبیب الہی ہے یہ حدیث ہے طالب العلم رکن الاسلام جس طرح ہم نوہیں تر سے پڑھتے ہیں قصیدیں تر سے پڑھتے ہیں تو بھولتی ہی نہیں ہے کیسی یاد رہتے ہیں تو ہمیں تو کہا گیا چالیس حدیثیں یہاں پر یعنی گھسانہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ خزانہ ہوگا اور وہ نکالیں گے اس کا نور اہلی بیت علیہ السلام تو ان چالیس حدیثوں کو گھسانے کے لیے سب سے پیارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان حدیث کو بار بار بیان کریں تو ہم نے کہا رب ہے انہار کا اشجار کا شجر سے کیا مراد ہے شجر شجر طیبہ شجر طوبہ شجر زیتونہ ہمیں تو قرآن نے اتنے شجر اتنے درختوں کی مثالیں دی ہیں اتنا پیارا ہمیں بتایا ہے کہ طیبہ یعنی پاک جو ایک شجر ہوگا اس سے پاک کلمات نکلیں گے ہمیں کہا ہے کہ تم شجر طیب بنو شجر خبیصہ نہ بنو گندے الفاظ مو سے نہ نکالو گندی سوچ نہ ہو ہماری اور شجر طوبہ کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے اصل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی حضرت زہرہ کے بارے میں بتا جاتا ہے ان کے گھر سے وہ طوبہ کا ٹری نکلتا ہے اور وہی سے ہی سب کو جنت میں سپلائی ہوتا ہے جو نعمتیں سپلائی ہوتی ہیں جو مرکز ہے سنٹر ہے جنت کی نعمتوں کو سپلائی کرنے کا وہ شجر طوبہ ہے دیکھیں اتنا اہم ہے اس لئے میں یوں کہتی ہوں کہ جنت میں بہار آتی ہے تو ایک درخت سے اس درخت کا نام طوبہ کا درخت ہے اور وہ طوبہ کا پھل جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اور آپ دیکھیں ہمیشہ پانی سے مثال دی گئی ہے علم کو ہمیشہ پانی سے ملایا اس لئے کہتے ہیں مراجل بحرین التقیان بحر امام علی بحر فاطمہ تو زہرہ دونوں کا علم بحر کی طرح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے علم کی تلاش میں تو آپ دریا کی طرف گئیں اور دریا کی کنارے جو ہے وہ حضرت خیضر نے سکھایا تو میں اکثر کہتی ہوں آپ ریونین والے آپ لوگ کے پاس بیچز ہوں گے بیچ ہیں آپ لوگ کے پاس ہے نا ہمارے پاس یہاں قم میں نہیں ہے مشہد میں بھی نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ بیچ اچھا ماشاءاللہ تو بیچ پہ بیچ اصل میں علم حاصل کرنی کی جگہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے وہاں وہاں پر جب آپ جائیں وہاں کبھی انشاءاللہ آپ لوگ کوئی لیڈیز کا یوت کا کبھی کبھی کوئی سیشنز کریں علم حاصل کریں میں دبائی کی بیچ اور اپنا کراچی کی بیچ میں جو ہے وہ کلاسز کرتی ہوں اور یہ ساری حدیث بیچ والی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جو سب سے بڑے تیچر اور سٹوڈن کی سٹوری قرآن میں آئی وہ یہی حضرت موسیٰ اور خضر کی حضرت موسیٰ اتنا تشنا اتنے تشنا اتنے پیاسے تھے اور ان کی پیاس بجی ہے جس طرح جسم کی پیاس بجتی ہے پانی سے اور علم جو ہے وہ روح کی پیاس کو بجاتا ہے تو اس لیے اسلام اتنا پیارا ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح سے ایسی جگہوں بحاری والقفار سہرا جتنے بھی ہیں اور قفار یعنی دشت جتنے بھی ہے جنگل جتنے بھی ہے سب کا رب تو ہے یارب براری والبحار براری بر کہتے ہیں خوشکی بحار یعنی دریا اس کو رفع اس طرح سے کہتے ہیں کہ خوشکی یعنی زمین یا اور بحار یعنی وہی دوبارہ حیات علم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے موت کے لیے جیسے قرآن میں ہے یا غرقہ یا 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 ہمارے اعمال کے مطابق جو فرشتے ہیں وہ آ کر ہماری روح کو قبض کریں گے اگر ہم خوش ہیں اخلاق اچھا ہے تو خوشی سے آکے یعنی ہمارے اخلاق ہمارے اعمال کے مطابق فرشتے کی شکل بنے گی یا وہ ناشطات بنے گا نشاط یعنی خوشی کے ساتھ ہماری روح قبض کرے گا ہم بھی خوش ہوں گے یا نازعات غرقہ بہت سختی کے ساتھ روح نکلے گے تو یہ یہاں پہ بتایا گیا براری یعنی خوشکی یعنی موت اور بحار یعنی حیات حدیث میں ہے کہ پانی کی طرح بنو مؤمن پانی کی طرح ہوتا ہے اور آپ یقین کریں میں جب بھی پانی کو دیکھتے دن میں ہم کتنی مرتبہ پانی کو دیکھتے پانی کے ساتھ ہم برتند ہوتے پانی کے ساتھ ہم اپنے بدن کو دوتے پانی کے ساتھ ہم وضو اپنے آپ کو طاہر کرتے پانی 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 اوف اس وقت آپ کنیکٹ ہو جائیں کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا ہم کیا کرتے خدا یہ شکر ہے تو نے بحار بنائے تو نے یہ تمام انہار دنیا میں بنائے اور اس لئے کہ مومین کو پانی کی طرح ہونا چاہی کیونکہ پانی کلیر اندر باہر ایک جیسے باطن ظاہر ہمارا بھی اندر باہر ایک جو ہم سے ملے وہ خوش ہو کوئی اتنی سیدھی سادھی ہے کہتے اکثر جنت میں سیدھے سادھے بھونگے جو جنہیں دنیا والے کہتے نا جن کو دنیا والے اتنے شاید پسند نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے سو سو ایزی گوئنگ اور ویری کسے کہیں کہ دنیا داری میں دمی ہے دنیا داری میں دمی ہے یعنی کیا مطلب یعنی دنیا کے بارے میں وہ بہت سٹرک نہیں بہت سخت نہیں بہت پانی خود بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرتے ہم خود بھی پاک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی پاک کریں کتنا اچھا ہے پانی کے نخرے نہیں پانی کو آپ جگ سے گلاس میں ڈالو گلاس سے پلیٹ میں ڈالو چھوٹے سے بڑے میں ڈالو تو مومن کے بھی کوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ پانی کی طرح بن جائے اس لئے بار بار انہار بحار کا ذکر آ رہے یا رب اللیل دیکھیں لیل کو پہلے ذکر کیا ہے کہ یا رب اللیل والنہار نہار بات میں آ رہا یا رب اعلان والاسرار یونکہ لیلت القدر اتنی سب سے بڑی ہے وہ یوم القدر اتنا نہیں کہتے جتا ہم لیلت القدر کہتے اور اعلان و اسرار اندر باہر سب کچھ میرے رب کے سامنے عیاء ہیں سبحانکہ یا لا الہ الا انت الغوس الغوس خلصنا من النار یا رب صلو علی محمد و آل محمد میں ذرا یہ علام بن کر دیتیوں بنا بسمیل علی محمد مآل محمد و عبتی فرمتزم سبحانکہ یا لا الہ الا انت الغوس الغوس خلصنا من النار یا رب یا من نفض في كل شئئ امره یا من لحق بكل شئ علمه یا من بلغت الى كل شئ قدرته اے وہ ہستی ہر ہر كل شئ امره میں ان کا اللہ کا حکم نافض ہوتا ہے اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے ہم سور قدر میں کہتے تنزل الملائکة والروح فیہا بی اظن ربهم من كل امر كل شئ امره كل شئ امره جو ہم اس میں کہتے ہیں نا من كل امر ہمارے لئے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن امہ علیہ السلام فرماتے ہیں سور قدر ہمارا علم سور قدر کی وجہ سے سور قدر میں ذکر ہے اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم ابھی سے پریکٹس کر رہے ہیں کہ سور قدر پڑھیں اور اس کا ثواب کیونکہ سور امامت ہے سور امامت ہے سور امام زمان ہے تو امام کو اس کا عجر دیتے چلے جائیں سواب دیتے چلے جائیں تو غایت علمنا فرمایا ہے کل امر یعنی تمام فیصلے تمام امور جتنا علم ایک بندے کو اللہ دے سکتا ہے وہ سب کے سب سور قدر میں اللہ نے ذکر کیا کہ ملائکہ سارے امور لے کر آتے ہیں اور تمام کے تمام ملائکہ کلہم اجمعین سب کا رخ جو ہے صرف اور صرف شب قدر میں زمین کی طرف ہوتا ہے آپ سوچیں اوپر اوپر ہے لیکن زمین کو سب دیتے زمین کی قسمت بدل جاتی ہے اور ہماری قسمت بدلنے والی اللہ کرے ہم زندہ رہے ہیں اللہ کرے ہم زندہ رہے ہیں ابھی خبر آئی ایک دو دن پہلے ہی کہ ایک بچی بہت پیاری ہماری جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی ابھی صرف اس کا نکاح ہوا تھا بالکل یونگ ام بی اے کر کے ابھی ابھی اس کی گریجویشن ہو رہی ہے اور اتنی خوبصورت اتنی پاک اتنی متقی میں نے کہا یا اللہ دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس نے سوچا ہوگا کہ اس رمضان میں مجھے صرف چودہ دن ملیں گے بارہ دن ملیں گے ابھی انیس تک انیس رمضان تک میں نہیں پہنچ سکوں گی کوئی کوئی کچھ نہیں جاتا یارب یارب ہمیں محلت دینا ہمیں زندگی دینا یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں اس کو جاری رکھنا ہم محتاج ہے اس ہوا کے اس آکسیجن کے ان سانسوں کے تاکہ ہم زندہ رہیں بیدار رہیں جاگے رہیں شب قدر کے دن انشاءاللہ اور شب قدر کی رات یا من لحق بکل شئین علمہو ہر چیز ہر چیز اگر ہے تو علم الہی اس کے ساتھ ساتھ ہے یا من بلاغت الہ کل شئین قدرتو ہر چیز کے ساتھ اللہ کی قدرت یقینا جب کی وی ایام اللہ تحسیل عباد و نعمہو کہاں بندے گن سکتے ہیں اس رب کی نعمتوں کو جو رب خود لا محدود ہے اس کی نعمتیں لا محدود ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ یہاں ایک منٹ میں آپ جو سواب کماتے ہو آپ اللہم اسواللہ محمد و آل محمد تین سیکنڈ لگتے ہیں تین سیکنڈ چار سیکنڈ میں آپ نے سلوات بیجا نا آپ کو اتنا اس کا سواب ملتا ہے بلین 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 یئرز یہ تنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اجازت دیئے اور میرے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ کے عمل کو انکاؤنٹبل نعمتوں میں بدلتا ہے سواب میں بدلتا ہے سبحان اللہ یام اللہ تبلغ الخلائق شکرو اس لیے یونکہ نعمت جب گنی نہیں جا سکتی تو شکر کری نہیں سکتا ہم شکر کری نہیں سکتے پتہ ہے اصل شکر کیا ہے اصل شکر یہ ہے اصل شکر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بار الہا میں کیسے تیرا شکر ادا کروں میں تو آجز ہوں اچھا جس دن آپ یہ سمجھ جائے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتی اس دن آپ بندہ ہو وہی آپ کا شکر ہے کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں برودگارہ میں نے اتنی دعائی کو میل پڑی میں نے جوشن کبیر بھی پڑی میں تیرا ہمیشہ شکر ادا کرتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں دو ڈیلنگ کرتے ہیں ایف ڈن ڈیس نا وات سو آپ جب آپ ہوگے آپ ہوگے پرورتگارہ میں کیسے شکر ادا کر سکتی ہوں کیسے جیسے کوئی بہت بڑا بہت عظیم شخصیت آپ کو بہت کچھ دے دے اور آپ جیسے میں جاہل 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 نہ میرے پاس پیسے نہ میرے پاس علم کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس سب کچھ اور مجھے دیتا جا رہے میں اس کو جواب میں کیا دوں گی کچھ بھی نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ میں کیسے شکریہ ادا کروں گی میں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بلائیں خدا ہم سے دور کر رہے جو جس کو ہم ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم شکر کر رہے ٹھیک ہے نا اللہ کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی نعمتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے یا من لا تنان الاوحام کنہہو کہ وحم گمان کچھ بھی اللہ کے اس کنہ یعنی ام ڈیپ تک نہیں جا سکتے یا من العظمت والکبریہ اور رداؤہو عظمت اور کبریہ صرف اللہ کا رداؤ ہے صرف اللہ کو زیب دیتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی متکبر ہے کیوں متکبر ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں کس کے سامنے تکبر کرے گا متکبر یعنی کبریہ کبریہ کے لباس اللہ کو زیب دیتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں اور پھر علماء کہتے ہیں اللہ نے وہ کبریہ کی جلک خاتون کو دیا ہے کہہ تُو نامحرم کے سامنے متکبر بن جا تہجل بلاغہ میں ہے نا تین ایسی صفات جو عورت کو اچھی لگتی کسی اور کو نہیں کیا بات ہے کتنی مزی کی بات ہے یعنی دوز صفات and دوز qualities are just for me ایمام علی کہ رہے ہیں you know you have to be very firm and to the point in front of نامحرم that's it you know this suits you not not any other person کتنی اچھی بات ہے you have to be very 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 careful about your modest and chastity more than men اس کے پاس اتنا نہیں جتہ تیرے پاس ہے اس لئے تجھے زیادہ خیال رکھنا ہے تجھے ڈرنا ہے اپنی حیر عفت کے لئے دیکھیں اور تو کیونکہ امین ہے امین ہو بہت اچھی صفت ہے امانت کوئی بری صفت توڑی ہے ہمارے ہمارے انبیاء آئمہ کو ہم کہتے ہیں السلام وعلی کیا امین اللہ اللہ نے اتنا علم آپ کو امانت کی طور پر دیا ہم امین ہیں ہمارے بچے ہمارے پیٹ میں ہوتے ہم امانت اٹھاتے مرد نہیں اٹھاتے ہم اٹھاتے ہم ہم بہت کچھ اٹھاتے جو اللہ نے دوسروں کو نہیں دیا تو کتنی بڑی بات ہے امانت ہے پیسے مرد کی ہمارے پاس گھر کو ہم چلاتے ہیں امین ہو اس لئے تمہیں تھوڑا سا سٹنجی ہونا چاہیے تین صفات ہے اکنوم 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 ورشتی ورشتی بہت روب والا ان فرنٹ اف نام احرم وہ کبریائی وہ تکبر وہ غرور اللہ کو پسند ہے کسی میں پسند نہیں ہے صرف خاتون میں پسند ہے کیا بات ہے اس لئے یہ چادر کہتے ہیں یہ ردا ہے ہماری ردا یعنی چودر جو کبریائی اللہ نے اس انداز سے ہمیں اس کی جھلک دی ہے یہ وہ ہستی جس کے قضاء ان حکم کو بندے رد نہیں کر سکتے اللہ نے فیصلہ کر لیا تو ہو جاتا ہے ہم اس کے سامنے نہیں آسکتے ہم دنیا میں ہم مالک بن جاتے ہیں یہ میرا بچے لیکن they are not my property اگر سچ مچ میرے بچے ہوتے تو حساب کتاب نہ ہوتا لیکن مجھ سے حساب کتاب پوچھا جائے گا میں ڈانٹ نہیں سکتی اپنے بچوں کو بلا وجہ غصے کی وجہ سے میں مار نہیں سکتی میں فورس نہیں کر سکتی میں اپنے ہاتھ کو کارڈ نہیں سکتی تو میں مالک نہیں ہوں اور ظاہرا جو تھوڑی دن لگتا ہے بہت ویک ہم ہمیں مل جاتی ہے جتنی عطا ہے جتنی بخشش ہے جو گفٹس اللہ دے رہا ہے ویسا گفٹس کوئی بھی نہیں دے سکتا سبحانکہ یا لا الہ اللہ انت الغوز خلص نامل النار یا رب یا من لہ المثل الاعلا یا من لہ الصفات العلیہ وہ اللہ جو ایک اسوا ہے ہمارے لئے ایک نمونہ ہے اعلا نمونہ جس کے صفات علیہ ہیں بلند و بالا برتر ہے یا من لہ الاخرہ والاولہ آخرت اور اولہ یعنی دنیا دونوں اس کے ہیں ہم جو نماز میں آخری سجدہ ہے اس میں مختلف دعائیں ہیں ہمیں دعاؤں کو بدلتے رہنا چاہیے تاکہ عادت سے بدل کے ہم انجوائی کر سمجھ کے پڑھیں مثلا آپ کے آج میں قنوط میں یہ دعا پڑھوں گی کل وہ دعا پڑھوں گی الگ الگ دعائیں آخری سجدے میں کبھی کہوں گی یا من لہ الدنیا والآخر کبھی کہوں گی یا رحیم ارحم عبد الضعیف یا کریم ایک کبھی وہ کہوں گی تو تین چار پانچ دعاؤں کا کلیکشن رکھ ٹھیک ہے جیسے میرے بیٹے مجھے کہتے ماما میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتا وہ اللہ جس کے لیے جنت المعوی ہے جنت المعوی کہتے ہیں وہ جنت ہے جو ساتھوے آسمان میں ہے عرش کے رائٹ سائٹ پر ہے جہاں جبرئیل اور فرشتوں کی وہاں جگہ ہے ارواح شہدہ بھی وہاں پر جہاں پر فرشتوں کا انجلز کا علم جا کر ختم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہے کتنی عظیم آیتیں ہیں خاص طور پر انبیاء آیات الہی ہیں یہ تمام کہکشا آیات الہی ہیں جن و انز آیات الہی ہیں قرآن آیات الہی اللہ کو منیفیسٹ کر دی اللہ کے سائن پروردکارہ یہ پوری دعا اسماء الحسنہ کی ہے اسماء الحسنہ کی ہے پروردکارہ ان حسین ناموں کا صدقہ ہمارے اندر وہ حسن سیرت حسن اخلاق ہم سب کو انعائد فرما یامل لہو الحکم والقضاء یامل لہو الحواء والفضاء حکم آرڈر اور تقدیر تیرا ہے ہوا اور فضاء تیرا ہے آپ کو پتہ ہے ہوا ختم ہو جائے تو دل نہیں دھڑکے گا سب جتنی بھی لائٹ ہے دنیا میں لائف ہے وہ ہوا ختم سب ختم یامل لہو عرش والفضاء اللہ یہ بھی تقدیر میں لکھے گا شب قدر میں کتنا اکسجن کو بریز کروں گی کتنی ہوا مجھے ملے گی کتنی فضاء مجھے ملے گی پروردکارہ عرش و سراء تیرا ہے حدیث میں ہے جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے اس کو پروردکار عالم سراء سے لے کر فرش سراء یعنی فرش سے لے کر عرش تک کو ڈائمن لوں سے بر کے اس کے سامنے عجر دے دیتا ہے آپ لوگوں نے دعائی جوشن کبیر کا پیار پھیلایا آپ کی وجہ سے یہ عظیم عبادت ہو رہی ہے آپ کو کتنا سواب ملے گا کتنا عجر ملے گا لوگ کتنے خوش ہیں کتنی زندگیاں بدل رہی ہیں کتنے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں کتنی روح کو طاقت مل رہی ہے یہ کمزور روح پیاسا روح جو ہے وہ سراب ہو رہا ہے جوشن کبیر کے ذریعے ہمیں تو آسمان اول کا نہیں پتا آسمان دووم کیا ہمیں پتا ہی نہیں آسمان سو کا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا آسمان چہارم کیا ہے پنجم کیا کچھ نہیں جانتے تمام علا انہیں ساتوے آسمان تک تمام کے تمام مخلوقات کس طرح سے تیری تسبیح کر رہی ہے لیکن ہم دنیا میں بیٹھ کر تیری نافرمانی کرتے بے مقصد باتیں کرتے بار الہ اے سماوات علا کا رب ہماری تربیت فرما تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر پاک زندگی گزار سکے سبحانکا یا لا الہ الہ انت الغوز الغوز خلصنا من النار یا رب اللہ اینی اسألو بسم کا یا عفو و یا غفور یا صبور و یا شکور واو کتنا پیار ہے دیکھیں یا ہم یہ کہنا چارے بار الہ پر وردکار تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے اس نام سے پکار ہوں ٹھیک ہے تو نے اعلان کر دیا ہے کہ میں کہ یا رب تو غفور ہے یعنی تو گناہگار کو پسند کرتا ہے تو گناہگار کی تلاش میں ہے تو میرے گناہوں کا علاج کرنا چاہتا ہے اس لئے امام زین العابدین فرماتے یا محسن احسان کرنے والا اعفو غفران کرنے والا سبر کرنے والا بندوں کے اعمال کو شکور اپریشیٹ کرنے والا ایک گناہگار آ گیا ہے نماز سے پہلے یہ کہنا چاہیے نا اچھے کے پاس برا آ گیا اور برا کا آنا اچھے کو اللہ کو پسند ہے وہ سبور ہے میری برائیوں پر سبر کرتا ہے پتہ پروردکارہ تیری عظمت کے سامنے گناہ گناہ ہے کوئی کبیرہ صغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ تو اتنا عظیم ہے تیری نافرمانی کرنا بہت ہی برا کام ہے تو مجھے تو لگتا ہے میں گناہ میں غرق ہوں لیکن جب خود مجھے کہتا ہے مجھے عفو کہہ کر پکارو تو یہ گرین لائٹ مجھے مل جاتی ہے یہ سگنل مجھے ملتا ہے گرین پیار کا سگنل یعنی یہ مجھے امید دیتا ہے میں گناہ کی وجہ سے اتنی شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں سر نہیں اٹھا سکتی میں بول نہیں سکتی لیکن جب تو کہتا ہے مجھے اس طرح سے پکار دو یا عفو یا غفور یا سبور یا شکور یا رعوف بہت رعفت اور مہربانی کرنے والا یا عطوف اتنا مہر و محبت یا مسئول ہمارے درخواست ہمارے سوال کو سننے والا یا ودود دلوں کو چھونے والا یا صبوح اے پاک یا قدوس اے منزہ جب تم مجھے اس طرح تعلیم دیتا ہے تو امید ہی امید آ جاتی ہے پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میرے اندر شاید تبدیلی آ جائے کیونکہ میرے پاس اتنا پیارا رب ہے سبحان کا یا لا الہ الا اند الغاؤز الغاؤز خلصنا من النار یا رب پروردکار وحق محمد وآل محمد ان تمام اسماء الحسنہ کو اپنے پاس امانت رکھنا یا رب ان اسماء الحسنہ جو شریک کبیر کہ انوار اس خزانے کو شب اول قبر ہمیں واپس پلٹانا پروردکار خدا وندہ ہم اپنی گناہگار ناچیز ذہن کے ساتھ اس بڑے بڑے اسماء کو سمجھنے کی کوشش میں ہم بہت آجز ہیں ناتوان ہیں ہماری کمزوری پر رحم فرما بصیرت کی آنکھوں کو کھول دے ہماری عقل ہماری سمجھ میں بہت زیادہ برکت انعیت فرما ہمیں زیادہ زیادہ لطف دے اس جوشن کبیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمارے کفن کو حسین سے حسین تر بنا یقینا فرشتے ایک عجیب انداز سے اس کفن کو دیکھیں گے جس نے پوری شرح تفسیر جوشن کبیر کو سمجھ کے بعد وہ کفن پہنا امام زمانہ کو اس نے ظہور انعیت فرما